مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ چار ربیل اول سن چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق تیس ستمبر سن دو ہزار بائیس باعنوان وضاحت کی اہمیت اور ضرورت خطیب فدیلت الشیخ ڈاکٹر سعود بن ابراہیم الشریم حافظہ اللہ تعالی ترجمہ ڈاکٹر حشدین مدلی تمام تعریف اس بلند و بالا اللہ کے لئے ہے جس نے پیدا کیا اور درست بنایا جس نے اندازہ لگایا اور ہدایت دی جس نے چارہ نکالا پھر اسے سیاہ کورا بنا دیا میں اللہ جل وعلا کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس نے اپنی علم سے مخلوق کو پیدا کیا اس کے لئے روزیاں مقدر کی اور موت کے اوقات مقرر کی جن سے ایک گھڑی نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو متقیوں کے امام روشن تابناک لوگوں کے سردار اور تمام اولاد آدم کے سردار ہیں اللہ نے آپ کو ثقلین انس اور جن کی طرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والا اس کے حکم سے اللہ کی طرح بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر آپ کے پاک پاک بعض اہل خانہ پر آپ کی بی بیوں امہات المؤمنین پر آپ کے صحابہ پر تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈریں اور اس کے حکم کی تعمیل کریں اور اس کے نہیں سے اجتناب کریں اور اس کے نہ ٹوٹنے والے مضبوط کڑے کو مضبوط سے تھام لیں اللہ کا فرمان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے مسلمانوں دین اسلام کی قابل تعریف خصوصیت ہے جو پوری شفافیت کے ساتھ عقیدہ شریعت اور احکام میں لوگوں کے سامنے جلوگر ہوتی ہے وہ آسانی اور رواداری کا دین ہے اس میں نہ غمود ہے اور نہ اس کے ماننے والوں کو اسے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے وہ پیچیدگی غرابت اور معمو سے پاک ہے اس کا عقیدہ واضح ہے اس کی عبادت واضح ہے اس کا ثواب واضح ہے اور اس کی سزا واضح ہے ہاں وہ اتنا واضح ہے کہ اس میں کسی غمود اور جہالت کی گنجائش نہیں ہے وہ یقینا دین اسلام ہے جو اپنے اصول و فروع وسائل و مقاصد اور قوائد و مسادر میں تابناک روشن اور صاف ستری شریعت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں روشن شاہرہ پر چھوڑا ہے جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے اس سے میرے بعد ہلاک ہونے والا ہی بھٹکے گا اور آپ نے یہ بھی فرمایا اوزاد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے پاس اے شریعت روشن اور صاف ستری لائے ہوں اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے بے شک اسلام کی اپنی پوری وضاحت اور شفافیت ہے جس میں نہ چھپانے کی گندائش ہے نہ ابحام کی کوئی جگہ ہے ایسا کیوں نہ ہو جبکہ جس رسول کو اس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ رسول واضح سریح اور سچے ہیں آپ ان کے بوڑنے سے پہلے ان کے چہرے پر اور ان کی گفتگو سے پہلے ان کے کام میں وضاحت دیکھیں گے آپ وہ ہیں جن کا وصف عبداللہ بن رواحہ نے اپنے الفاظ میں یوں بین کیا ہے اگر آپ میں واضح نشانیہ نہیں ہوتی پھر بھی آپ کی وضاحت شفافیتوں میں حقیقت کی خبر دیتی بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت و سچائی اور آپ کے ظاہر کا حسن ہے جو آپ کے باطن کے حسن کا پتا دیتا ہے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنی جائے تکاف سے اپنی بیوی صفیہ کو ان کے گھر تک پہنچانے کے لئے نکلے کی وہاں سے انصار کے دو آدمیوں کا گزر ہوا جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگیں آپ نے ان دونوں سے فرمایا ٹھہرو یہ صفیہ بنت حویہی ہیں یہ سن کر ان دونوں نے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم میں کھون کی طرح دوڑتا ہے مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شر یعنی غلط فہمی نہ ڈال دے اللہ کے بندوں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح وضاحت ہے کہ آپ نے وقت پر حقیقہ ظاہر کر دی تاکہ غلط فہمی اور بدنام کرنے والی شک کا راستہ ہی کار دے سننے ابی دعود اور نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آپ کے کچھ صحابہ اس آدمی کے ساتھ کچھ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا چاہ رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس پر سرجنش کی تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا ہے آپ ہمیں اپنے آنکھ سے اشارہ کر دیے ہوتے آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے مناسم نہیں کی اس میں آنکھوں کی خیانت پائی جائے امام ابن قیم نے کہا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر آپ کے باطن کے خلاف اور آپ کا راز آپ کے علانیہ کے خلاف نہیں ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فیصلہ اور حکم نافذ کرتے تو اس کا اشارہ نہیں کرتے بلکہ اسے وعدے کرتے اور اس کا اعلان و ادھار کرتے ہیں اللہ کے بندوں وعدے رہنا چہرے کا جمال گفتار کی خوصورتی دل کی صفائی اختلاف کے وقت سنجیدگی اور گفتگوں میں سچائی ہے آدمی کا دوسروں کے ساتھ وعدے رہنا اس کی ثابت قدمی اور لوگوں میں اپنا اعتماد پھیلانے کا ایسا ٹھوس قائدہ ہے کہ اس سے بینیاز نہیں ہو سکتا وہ اس کی وجہ سے اس بات سے نہیں گھبراتا ہے کہ اس کی وضاحت پسندی سے سادہ لوہ لوگ نارد ہو جائیں گے بلکہ کیونکہ اسی وقت وہ اصحابی اقل و خیرد کی رضا مندی بھی حاصل کرتا ہے اور اعتبار اقل مندوں کا ہوتا ہے گرچہ ان کی تعداد کم ہو نہ کہ نادانوں کا گرچہ ان کی تعداد زیادہ ہوں اللہ کے بندوں وضاحت پسندی میں سراحت کا معنی پایا جاتا ہے اور تکلف و تسنوں سے دوری وضاحت پسندی ایک کھلی کتاب ہے جسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے وہ ہر اشس کے لیے کھلا دروازہ ہے جو اپنی اقل اور خیرد کے ساتھ داخل ہو وہ اصلی بنیاد ہے اور غلط فہمی دہر پن اور علاہدگی کی خاتمے کے اسباب میں سے ہے اللہ آپ کی نگے بانی کرے وضاحت پسندی غمود کی دشمن ہے جس میں دہرہ پن معنی دہرہ معنی نہیں ہوتا ہے اور نہ فضل لوگوں کو غام شخصیت کے حقائق جاننے اس کے تلاسم کو کھولنے اور اس کے ساتھ تعامل کی قیفیت میں سخت برتنے پر مجبور کرتی ہے وضاحت پسند آدمی آسان صحبت کا ہوتا ہے اس کا ظاہر اس کے باطن کی ضد نہیں ہوتا ہے اسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور اس سے معنوس ہو جاتے ہیں وہ نرم پہلو ہوتا ہے ایسا لبادہ نہیں وہ اڑتا ہے جو اسے لوگوں سے دور کریں اور ان سے قریب نہ کریں وضاحت پسند آدمی اپنی ذات اور لوگوں کو دیکھتا ہے برخلاف پر اثران انسان کی وہ صرف اپنے آگ کو دیکھتا ہے اس لئے آپ اسے اپنی زندگی میں انتخابی اور اپنے مقاصد میں وحشی پائیں گے وہ بسا اوقات اس چیز کو دشمنی کے آگ سے دیکھتا ہے جسے رضا مند کی آگ سے رضا مندی کے آگ سے دیکھنا چاہیے اور اس کے برعقص جس چیز کو دشمنی کے آگ سے دیکھنا چاہیے اسے رضا مندی کی آگ سے دیکھتا ہے وضاحت پسند آدمی کو اپنے چہرے پر نقاب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے لوگوں کی نظر متوجہ کرے اور نہ اسے دستانی کی ضرورت ہوتی کہ اس پر لوگوں سے مسافہ کریں بلکہ وہ ایک چہرہ ایک دل ایک اصول اور ایک اخلاق کا ہوتا ہے کیونکہ وضاحت سے اس کے اور دوستوں کے تعلقات برقرار رہتے ہیں گرچہ ان کے درمیان اختلافات واقع ہیں کیونکہ وضاحت ہر اس شغاف کو بند کرنے کی دامن ہے جس سے شک اور غلط فہمی داخل ہو سکی اور اس کے برعقصہ اس کے اور دوستوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں جب ان پر غمود اور ابحام تاری ہو جائے کیونکہ ان میں مذکورا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ لوگ پرار اصرار آدمی سے نفرت کرتے ہیں انہیں پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ خوش ہے یا ناراض وہ محبت کرنے والا ہے یا نفرت کرنے والا وہ شکر گزار ہے یا ناشکرا وہ فرما بردار ہے یا نافرما لوگ کسی سے تب ہی ڈرتے ہیں اور اس کے بارے میں حیران ہوتے ہیں جب وہ اس کی شخصیت میں غمود پاتے ہیں اور جب اس کی شخصیت پر اس کا ظاہر واضح ہوتا ہے تو اس پر لوگوں کا اتمنان اور اعتماد بڑھتا ہے اور دوستوں کے ساتھ آدمی کی وضاحت اس بات کی علامات میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے انہیں ہارنے میں نہیں اور ان کی نظریں اپنی طرح متوجہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے انہیں اپنے سے فیرنے اور اپنے تئین ان کے احتیاط برتنے میں نہیں کیونکہ غمود ایسی آلودگی ہے جو لوگوں کے شعور کے ساتھ کھیلتی ہے اور کھلوار بذات خود ایک اخلاقی عیب ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی آفتوں سے بنا دیں اس لئے مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے اقوال میں واضح ہو تاکہ کلمہ اور اس کا مفہوم واضح ہو اور کسی غلط تعویل کو روکا جائے کیونکہ عقل مختلف ہوتی ہیں اور الفاظ قابل احتمال ہوتے ہیں اسی طرح اس پر واجب ہے کہ اپنے افعال میں واضح ہو یہ اس کے لئے فضیل تعریف کا سبب ہوگا اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس کا لوگوں کے پاس جانا لوگوں کے پاس سے اس کے واپس آنے کی صورت سے مختلف نہ ہو اور اس کا لوگوں کے بیچ حاضر ہونا ان سے غائب رہنے کی حالت کے خلاف نہ ہو وضحہ پسندی سچے انسان کا شعار ہے کیونکہ اس میں ظاہر و باطن اقصہ ہوتے ہیں شاعر کا کہنا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تم لوگوں میں ایسا باطن والا نہ بنو جو اپنی فطرت میں تمہارے داہر کے خلاف ہو اور تم خیر خواہ کی صحبت اختیار کرو کہ اس سے تم خوش رہو گی کیونکہ جب وہ تمہاری رہنمائی کرے گا تو اس میں وضاحت ہوگی اللہ کے بندوں آپ جاننے کے آدمی میں وضاحت دائمی ہو استثنائی حالت میں نہ ہو اسی طرح یہ قابل افسوس ہے کہ وضاحت پہلے نہ ہو کر بعد میں ہو کی غمود اور مجاملات کی قبر میں مندفور رہنے کے بعد اسے اختلافات اور لڑائیاں قبر سے اکھاڑیں اس جیسے حالت کو آردلانہ کہا جاتا ہے وضاحت نہیں ان دونوں کے درمیان اس شخص کے لیے فرق واضح ہے جسے اللہ تعالی سب سے اچھے قول اور عمل کی ہدایت دیں اللہ کے سیاؤں اس کی ہدایت کوئی نہیں دے سکتا ہے اے مسلمانوں کوشش کریں کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہی رہیں اور لوگ آپ کو سب سے قریب راستے سے جانے سب سے دور راستے سے نہیں سب سے آسان طریقے سے جانے اور سب سے مشکل طریقے سے نہیں آپ واضح روادار نرم اور آسان بنیں وسی ظرف بنیں تنگ ظرف نہیں لوگوں کو یہ موقع نہ دے کہ آپ کی شخصیت کی مختلف تفسیر کریں ان کے درمیان اجنبی بن کر نہ رہیں اور ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے بستے فرے اور آپ کے ساتھ احتیاط برتیں اور یہ جاننے کے غمود دور کرتا ہے قریب نہیں بھگاتا ہے کھیشتا نہیں اسی طرح یہ بھی جاننے کے جو لوگ غمود پر ابھارتے ہیں یا اس کا تکلف کرتے ہیں وہ یقینا حقیقت میں اس کے ذریعے دوسروں پر تدلیس کرتے ہیں تاکہ انہیں یہ وہم دلائیں کی وہ ان سے زیادہ گہری سوچ والے ہیں وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تئی مختلف خیالات کے سمندر میں وہ ڈوب رہے ہیں مگر ان کی طرف اس وضاحت کے ساتھ نجات کا بیلٹ نہیں فیکتے ہیں جو انہیں جھوٹے خیالات اور پرتکلفتہ ولا سے نجات دیں اللہ آپ کے نگبانی کرے پھر آپ جاننے کے وضاحت اور بے قوفی کے درمیان اور غمود اور رازوں کی حفاظت کے درمیان فرق ہے وضاحت کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ایسا بے قوف ہو کہ اس کی کوئی خصوصیت نہ رہیں اور نہ یہ مطلب ہے کہ اس کے ایسے راز نہ ہوں جن کے حفاظت ضروری ہے اور نہ ایسی مسلحتیں ہوں جنہیں چھپانا حالات کا تقادہ ہوں اسی طرح غمود کا مطلب محتاط رہنا بدیہی باتوں کو روکنا مروتوں سے غریز کرنا اور شفافیت کو چھپانا بھی نہیں ہے مسلمانوں ضروری ہے کہ آپ وسطیت و اعتدال کی راہ کو لازم پکڑیں یہی معاملات میں سب سے بہتر ہے تاکہ آپ کی وضاحت عدل وحیق کی حد تک نہ پہنچ جائے کہ آپ عذیت کا شکار ہو جائیں اور نہ آپ کا چھپانا غمود کی حد تک پہنچ جائے کہ آپ سے دوری برتی جائے عقل مند سمجدار وہ ہے جو دو نا کے درمیان رہی آپ واضح رہیں اگر آپ بلند عزت چاہتے ہیں بے شک وضاحت پسندی عقل مند کے سر پر تاج ہے غمود بہت برا ہے اس میں غلط فہمی ہے اور پروہ اثرہ لوگوں کے ساتھ اس کا سفر ناقص ہے میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام باقی مسلمانوں مرد اور عورتوں کی ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے اس کی احسان پر اور اس کے لئے شکر ہے اس کی توفیق و نوازش پر میں درود و سلام بھیجتا ہوں اس کے چونی دارا نبی پر جو اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں اما بعد اللہ کے بندوں آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جاننے کے آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ عدم وضاحت پر مرتب ہونے والے اثر کو معمولی سمجھیں کیونکہ اس سے خاندان معاشرہ تعلیم عمل اور انتظامیہ کی سطح پر دائمی مشکلات بھڑکتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہر اس تشویش اور رکاوٹ کو دور کیا جائے جو اس کے راستے میں حائل ہو جہاں تک شہروں اور بندوں سے جڑی انتظامیہ کی بات ہے تو اس میں وضاحت اور شفافیت زیادہ معقد ہے کیونکہ اس کا مصبت یا منفی متعددی اثر ہوتا ہے اس لئے اس کے ذمہ دار کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے پہلے اللہ کے سامنے پھر اس حاکم کے سامنے جس نے اس کو اس منصب پر بیٹھایا ہے اور معاصر گورننس کے اصول کی بات زیادہ اس لئے کی گئی تاکہ انتظامیہ مال اور پیداوار کو منظم کیا جائے عام مفاد کا خیار رکھنے اور شفافیت و امانتداری کے اصول کو برہوئے کارلانے اور بدغنوانی کو روکنے کے لئے گورننس کے مفہوم کا کوئی مطلب نہیں اگر وہ اپنے تین عام میاروں سے خالی ہو پہلا میار ہے حاکم نے معاشرے کے عام مفادات کو منظم کرنے کے لئے جو قوانین بنائے ہیں ان کی تعمیل اور پابندی پھر حیرہ فیری سے عوامی مال کی حفاظت کیلئے مالی سلامتی کا معیار ہے پھر شفافیت اور انکشاف کا معیار ہے جس کا مطلب ہے سریع وضاحت تاکہ مطلوب انداز میں متعلق افراد کو کام کے حالات کو سمجھنے میں شریک کیا جائے یہ سارے معیارات کوئی نئی چیز نہیں ہیں بلکہ اسلام نے ان میں سے ہر ایک پر علاہدہ علاہدہ ابھارہ ہے یہ معیارات جب ان کے دمیداروں کے آنکھوں سے وہ جل ہوں گے تو اس وقت امانت کے حق میں ددنا گراوٹ اور مایز کن ناکامی ہوگی اللہ آپ پر رحم کرے پھر آپ جاننے کہ اسی طرح وضاحت کے مالی و انتظامی مقصد کی تاقید کم نہیں ہے جب اس کا تعلق رضاکارنہ اور رفائی کاموں اور اوقاف سے ہو کیونکہ مدہبی جذبہ اور سماجی کلصت سے ان کا گہرہ رشتہ ہوتا ہے اور ان میں سے کئی کاموں کا نظامی یا ادارہ جاتی نگرانی کے تابع نہ ہونے میں اس بات کا گمان ہے کہ ان کے بعض دمیداروں نے وضاحت اور ان کے شعب کے پہلو کو نمائع کرنے میں تساحل برتا ہے اس طرح کے تساحل سے لا پروائی واقع ہوتی ہے اور مسلمانوں کی رضاکارنہ اور رفائی دولت میں پرتکلف تعاویل سرگرم ہو جاتی ہے ان متعلق جمعیتوں کے خیراتی رضاکارنہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے ان کے انتظام ان کے خرش کرنے کی جگہوں اور ان کے سرچشموں میں شفافیت اور وضاحت رکھنے کا مطالبہ نہ کیا جائے اور نہ یہ مطلب ہے کہ وہ تنقید اور احتساب سے پرے ہیں کیونکہ ان کے دمیداروں کو صدقہ واتیہ کرنے والوں کی طرف سے امین بنایا گیا ہے چنانچہ یہ بھاری غلطی میں سے ہے کہ امانت اور وضاحت کو نظرانداز کرنے یا نگرانی وضاحت تلوی سے صرف نظر کرنے میں جذبات کا استحصال کیا جائے وقتاں فوقتاں حیرہ فیری اور دھوکہ دھڑی کے کتنے اقصے سننے میں آتے ہیں کبھی تو خیراتی کام کے نام پر تو کبھی رضا کرنا کام کے نام پر جس کے ذریعے لوگوں کے مال ہڑپ لیے جاتے ہیں اور ان کے جذبات اپنی طرف مائل کر لیے جاتے ہیں اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ جب معاملہ خیراتی جذبے سے متعلق ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ اس کے تئی مدھا بھی پہلو غالب ہوتا ہے اور یہ جذبات کو مائل کرنے کے سب سے وسیع دروازوں میں سے ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا جس نے اللہ کے نام پر ہمیں دھوکہ دیا ہم اس کے دھوکے میں آگئے ہیں اس کے بعد ہماری اس گفتگو سے مراد یقیناً تعمیم نہیں ہے کیونکہ بہت سے خیراتی اور اداکارنہ ادارے ہیں جو کہ منظم پختہ اور آمانتدار ہیں ان کی قابل قدر کوششیں ہیں بلکہ یہ گفتگو انفرادی حالات یعنیم استعمائی اداروں کے لئے خاص ہے جن میں معتبر وضاحت اور شفافیت نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے پروگراموں میں پسندہ طریقے پر مالی نظم و ضبط ہوتا ہے جو نگرانی اور احتساب کے تابع ہو تاکہ ان لوگوں کے سامنے عدر پیش کیا جا سکے جنہیں ان کو اپنی صدقہ و زکاة کا امین بنایا ہے سنیں ان عمال کے دمیدار اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور یہ جاننے کے لوگوں نے اپنے جذبات کے ساتھ انہیں اپنے مالوں کا امین بنایا ہے اور یہ کہ ان میں حیرہ فیری کرنا یا باطل تعویلوں اور ٹیڑے عدر کے دریئے انہیں حلال سمجھنا اور غیر دمیداران انار کی انہیں اللہ اور لوگوں کے نزدیک ان کے غلطیوں سے عہدہ برعا نہیں کرے گی اور نہ اس بات سے انہیں چھٹکارہ دلائے گی کہ جس کی انہوں نے تعویل کی جسے حلال سمجھاؤ جس ملا پروائی برتی وہ دنیا میں ان پر وعبال ہوگا اور آخرت میں ان کے خالق کے پاس کٹن حساب کا سبب ہوگا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسے تو نے جہانوں میں درود نازل فرمایا ابراہیم پر آل آل ابراہیم پر بے شک تو لائق حمد و صاحب عدمت ہے اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے چار ہدایت یافتہ خلافہ ابو بکر عمر عطمان اور علی سے تیرے نبی محمد کے باقی صحابہ سے تابع ان سے اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اتا فرما اور اپنے دشمنوں دشمنان اسلام کو رسوا کر اے اللہ تو اپنے دین اپنی کتاب اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما ہمارے پیشواؤں اور سربراہوں کی اصلاح فرما اور ہماری سرپرستی ان لوگوں میں کر جو تجھ سے ڈریاں اور تیرہ تقوی اختیار کریں اور تیرے زامندے کی پیرہ بھی کریں اے رب العالمین اے اللہ تو ہمارے امام اور ولی امرکون اقوال وعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو ان سے راضی ہو یا حی یا قیوم اے اللہ تو ان کے مشہروں کی اصلاح فرما یا زلجلال والیکرام اے اللہ تو ان کے ولی حد کو ذمہ داری میں توفیق بخش جو ان کے سپرد کی گئی اور ان میں شہروں اور بندوں کے لئے بھلائی لکھ دیں اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کے حالات صدھار دیں انہیں اپنی نعمتوں کا شکر گدار بنا کے ان کے ذریعے تیری تعریف کریں انہیں قبول کریں اور اپنے جود و کرم سے ان نعمتوں کو ان پر مکمل کر دیں یا اکرم الاکرمین اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے سبحان ربک رب العزت عما یسفون والسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین